اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایف ایف لیمیٹڈ آج جو پروٹیکٹ ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ڈالنز کا سنگل ڈول بیٹ سائز ریفریجیٹر ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ اس کی الیکٹرسٹی کنزپشن کیا ہے اور اس کی کیا پرائس ہے اور اس کی کیا ورنٹی گرنٹی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے یہ جو ریف ہے یہ ڈالنز کا بیٹ سائز ریفریجیٹر ہے اس کی جو لیٹر کپیسٹی ہے ہنڈرڈ لیٹر اس کی انٹرنل کپیسٹی ہے اس کی جو ورنٹی گرنٹی ہے جیسا کہ آپ کو لوگوں میں نظر آ رہے ہیں ٹویلویئرز آپ کوئی بھی پروڈکٹ ڈالنز ہائر کسی بھی برینڈ کا لیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی بھی سائز میں اس کی جو کمپریسر کی ورنٹی ہوتی ہے وہ ٹویلویئرز ہے بارہ سال میں آپ کو کوئی بھی ایشیو ہوگا کمپنی آپ کو فری آف کاسٹ اس کا کمپریسر ریپلیس کر کے دے گی اور اس میں سب سے جو خاص بات ہے ورنٹی اور گرنٹی میں کہ جو فرسٹ سکس منس تو ون یئر ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے وہ ویڈاوٹ اینی چارجز وہ آپ کو ریپلیس کر کے دیتے ہیں چاہے کمپریسر کا ایشیو ہو گیس کی چارجز بھی کمپنی کسٹمر سے نہیں لیتی اور اگر آفٹر ون یئرز اس میں کوئی ایشیو آ جائے کوئی بھی پروڈکٹ میں جس کے اندر کمپریسر ہے جیسے ریفریجیٹر فریج ہیں اس میں آفٹر ون یئرز کمپریسر کا اگر ایشیو آتا ہے تو کمپنی آپ کو کمپریسر بلکل برینڈ نیو ریپلیس کر دے گی لیکن جو اس کے انٹرنلی گیس ہوتی ہے اس کے چارجز آپ سے پانچ ہزار رپیہ لے گی اس کی جو ریزنیبل پرائس ہے یہ آپ کو 42 سے 43 ازار رپے میں ڈالنز کے کسی بھی سٹور سے ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا اس میں جو کلرز ہیں ابھی جو اس ٹائم ہمارے پر ڈسپلی پر اویلیبل ہے وہ وائٹ کلر ہے اس میں سلور کلر بھی آتا ہے بلیک کلر بھی آتا ہے اور گولڈن کلر بھی آتا ہے تین سے چار کلر آتے ہیں اس ریفریجیٹر بیٹ سائز میں اس کا جو موڈل ہے وہ ہے 9101 آپ کو کوئی بھی پرڈکٹ لینا ہو تو اس کے موڈل سے ایزیلی آپ کو مارکٹ میں آپ جائیں گے آپ ان کو موڈل بتائیں گے تو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا ہم آپ کو انٹرنلی یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو کھول کے یہ اس کی انٹرنل لکھ ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آئس باکس ہے اس میں آئس باکس وہی برف جمانے کے لئے اس کی جو کپیسٹی ہے اس میں آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ 2 رو 3 پرسن کے لئے ریفریجیٹر بنا ہوئے جیسے کہ ہوسٹلائز بچے ہیں یا کوئی سیر جسٹ 2 پرسن گھر کے اندر ہیں یہ ان کے لئے بنا ہوئے اس کی جو شیلفیں ہیں وہ ایس ایس جی ہیں کمپنی نے اس کو یورپین سٹینڈرڈ میں بنایا ہے باقی سب کچھ اس فریج میں سیم ایس ایس بڑی فریج والا ہے لیکن صرف اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے اس کی جو ورنٹی گرنٹی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی بارہ سال کی مکمل گرنٹی ہے اور اس کے دور کے اوپر یہ ایک باکس بنا ہوئے اور نیچے بوٹل باکس دو ریپ اس کے بوٹل باکس کے ہیں اور جو فرسٹ ون ٹاپ پہ ہے وہ ہے ایک باکس اس کے کلرز میں آپ کو بتا چکا ہوں سٹینڈرڈ اس کا یورپین سٹینڈرڈ ہے پرائس اس کی فورٹی ٹو ٹو ٹری ٹاؤزنڈ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ